چار دن کی لیف پرنا چالیس باتیں سنا دیں پروفیسر ایلوی نے شکر کر کہ لیفیں سائن تو کر دیئے ورنہ بھی مو لٹکا کر نکل رہا تھا اپنا چیک تو کرو ذرا اس ملکہ جہنم کو کیسے مزے سے کھڑی مو چلا رہی ہے ظلیل کروا دیئے اس نے ایک لیف کے پیچھے یار خدا کا واسطہ ہے یار اس کے سامنے کچھ مت بولیں اب ورنہ کہ نیا محاس کھل جائے گا محاس کھلنے میں تو خیر ایکسپرٹ ہے میڈم وہ بھی کم نہیں ہے ویسے شراشتی کل میرے کے ساتھ بھی چھے برون نے بتایا کہ وہ ناوچھا بھائی یہ سائیڈ ہو گیا کل سارا دن میرے گھر ہوگی ڈانس پریکٹس اور ڈانڈیا پریکٹس خالا آفت کی پرکالا زیادہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری کمیٹمنٹ ہوئی ہے گوھر کے ساتھ کہ ہمارے گھر ہوگی پریکٹس کونسی کمیٹمنٹ میں نے تو اس کو رات کو ہی بتا دیا تھا یہ سب ہوگا دنیا جہاں کی جھوٹی ہو رہا دیٹ آج فائنل ہوئی ہے تو کل رات کیا خواب میں کی ہے اسے کمیٹمنٹ یار پلیز یار شادی کا ایونٹ نہ انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ تم دونوں کی چک چک سے برباد نہیں ہونا چاہیے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے گوھر کیا مزا آئے گا دو ادھر دو ادھر جی بین لگ چکے ہم دونوں کے بات کرنے پر تو نئی ہو سکتی ہم دونوں کے گھر ایک ساتھ پریکٹیس کوئی مسلا نہیں ہے یار میرے گھر کر لیں گے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا چلو ببلی امی کا فون آ رہا ہے ان کو پک کر میں ہے چلو 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 اکے بائے لعافیس لعافیس کیا ضرورت تھی ہم دونوں کو بین کا پتانے کی جیسے ان لوگ کا پتا ہی نہیں ہے نا ہماری جنگ کے بارے میں دیکھو ما نور یہ ساری جنگیں نا ہمارے خاندان کا انتہائی ذاتی معاملہ ہے اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ اپنے پرسنل ایشیوز اپنے فرنس کے سامنے ڈسکس کریں ہم چاہے ہم ان کے جتہ بھی کلوز کیوں نہ ہوں تم بھی تو کرتے ہی رہے ہو میری ماں بھول جاؤ ماضی کی باتوں کو اب ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے ہاتھ تو ہٹا لو بڑی خاندان کی عزت کا خیال آرہ ہے جناب کو کائپ آگے موسیقی 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 منہمی اپنی اولاد کو نا اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا دو کہ میری اولاد سے چھتیس فٹ دور ہے وہنا ان کی تانگیں توڑ کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا شچا بس اپا اس معاملے میں اور کوئی بات نہیں جا منیر جی میں کہہ رہا ہے اٹ ونس جتی لاؤ دن دن آدن کر دو اسی اسے سے خون کھول رہا ہے میرا پوچھو اسے کیا چل رہا ہے اس کے اور اس کے بیچ کھے در سوا چل رہا ہے ان دونوں دے بیچ تجھے وارننگ دی تھی نا ہن پیو دی بستی کروا کر تنڈ پہ گئی تر سینچ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بابا آب ہی کچھ کیا نہیں ہے تو اس کا باب کیوں ٹھانگے دونے کی دھمکیاں دے رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی میں تو یونیورسٹی کے بارے پارکنگ لوٹ میں صرف اسے بات کر رہا تھا وہاں شجید آیا ٹپک پڑے اور پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے وہ تو نہیں تو ایسی کونسی خاص خاص باتیں جو ختم ہی نہیں ہوتی کبھی گلی میں تو کبھی لون میں تو کبھی یونیورسٹی میں اس لڑکی نال تنہے کیا کمیٹی ڈال لی ہے بس کر دے امی کیا بس کر دوں میں تو نیدہ پتر کو بھی بتا دوں گے تیرے بچوں گڑوں کو بھی یہ شادی کے فنکشن آ رہے ہیں نا جسوسی کریں گے میرے لیے ایک فٹ بھی تو اگر مانوں کے پاس گیا نا مجھے بتائیں گے پھر تو دیکھ میں کیا کروں گی تیرا یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کرنے کی چپی ہو جا یہ سارا کیا کرایا تیرا اور نیدہ دائے بچہ بچہ گے پھر ساتھ پہ چڑھا دیا نا اسے ہمیں ایک ساتھ ایک ہی دپارٹمنٹ پہ تو پڑھتے ہیں کوئی کام بھی تو پڑھ سکتا ہے نا آپ لوگ بھی جو نا زورت سے زیادے ریجٹ ہوتے جا رہے ہیں چلو تم بھی بٹو آپ کو شاپنگ کے لیے جانا سن ریجٹ کیا ہوتے ہیں سخت ظالم جابر زدی میرا ترج ہے ایک ہی ورڈ میں اتنی باتیں کر دیا ہے م دونٹ وری منیر جی پھی جا کے جن کر دیا جیب تو سچکو